دیکھئے آج تو انسان مشینوں جیسی زندگی گزار رہا ہے اس مشینی دور میں انسان اپنی دھرتی، اپنی زمین اور اپنے سماج سے تعلق کھو بیٹھا ہے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک کل کی طرح جیتے تھے اپس میں جڑے ہوئے تھے ان کے دکھ درد، ان کی خوشیاں، ان کی مسرطیں سب سانجی ہوا کرتی تھی اکٹھے ہو کر روتے تھے، اکٹھے ہو کر خوشی مناتے تھے کسی ایک فرد کا مسئلہ تمام کا مسئلہ ہوا کرتا تھا گھر کے تمام افراد کا مسئلہ ہوا کرتا تھا آج تو ایسا دور ہے کہ اگر ایک پہ کوئی بن پڑی ہے نا کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے دوسرے دیکھ کے خوشی منا رہے ہوتے ہیں دیکھو جی فلان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے دیکھو جی فلان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ایسا نہ کرتا تو یوں ہو جاتا بھائی اللہ کے مندے دعائیں دیں ایک دوسرے کو اگر کسی نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے اپنی بسات سے بڑھ کے کام کر لیا ہے تو اس کے لئے دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے یہ نہیں کہ اس کی ٹانگیں کھینٹنا شروع ہو جائیں آج کا دور تو ایسا چل رہا ہے ٹانگیں کھینچنے والے تو بہت زیادہ ہیں دبانے والے تو بہت زیادہ ہیں خوصلہ افضائی کرنے والے بہت کم لوگ ہیں بات بات پہ کیڑے نکالیں گے اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ فارغ لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے جن کو کرنے کے لئے کوئی کام نہیں ہوتا نا تو وہ دوسروں میں ایسے خامخواہ دخل اندازی کرے گا تو اس طرح پھر کیا ہوتا ہے رشتوں سے کتہ تلکی ہو جاتی ہے اور انسان جب اپنا ماضی بھولتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش میں مستقبل بہتر بنانے کی کوشش میں تو پھر کیا ہوتا ہے اپنے تمام رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے پھر انسان ترقی تو کر لے گا پیسہ تو کما لے گا لیکن وہ تنہا ہو جائے گا لیکن اگر انسان غرور فخر گھمڑ نہیں کرے گا اپنی کامیابی پہ اپنے پیسے پہ آجزی اختیار کر لے گا تو پھر کیا ہوگا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اس کی آخرت بھی کامیاب ہے لیکن اس جدید دور میں آگے بڑھنے کے اس جنون نے انسان کو اس کے ماضی سے رشتہ توڑنے پہ مجبور کر دیا ہے انسان کی پہچان کیا ہے بھول چکا ہے اس کی زمین اس کا ماحول اس کا نام اس کا چہرہ اس کی ذات وہ اپنی پہچان کے ان سب ذرائع سے منحرف ہو چکا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے پرکوں کے پرکے اباؤ اجداد کو کہتے ہیں اپنے اباؤ اجداد کی وراثت تک کو بھول چکا ہے ماضی سے ماضی کی یادوں سے ماضی کی روایات سے اپنے سارے رشتے بندھن اور تعلق توڑ چکا ہے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں ان باتوں کو سمویا ہے کیا کہتا ہے شاعر گئے زمانے کے راستے پر گئے زمانے کے راستے پر پہاڑ سورج زمین دریا نقوش پا نام ذات چہرہ میں اپنے چہرے سے منحرف ہوں گئے زمانے کے راستے پر سزا کی رت کے طویل دن کا خطیر ورسہ میرا بدن ہے میرا لہو ہے میں اپنے ورسے سے دست کش ہوں